ماضی میں بھی جب اس طرح کا ایک بل انٹرڈیوز ہوا تھا چاہے وہ نائنٹی سکس میں ہو یا پھر جب یوپے کی سرکار تھی ہماری پارٹی نے اس کا اپوز اس لیے کیا تھا کہ ہم نے اس بات کا ڈیمانڈ کیا تھا کہ اس میں او بی سی محلاؤں کے لیے اور مسلم محلاؤں کے لیے برزرش ہونا چاہیے جب آپ ایک خانون بنا رہے ہیں تاکہ اس میں رپیزنٹیشن ہو ان لوگوں کا جن کا رپیزنٹیشن نہیں ہے تو آپ دیکھ لیجئے کہ اب تک سترہ لوگ سبا کے چنو بھارت میں ہوئے ہیں اس میں سے آٹھ ہزار نو سو آٹھ ہزار نو سو کتنے آٹھ ہزار نو سو بیانوے ایمپیز منتخب ہوئے ہیں جس میں سے مسلمان صرف پان سو بیس ہیں جو ففٹی پرسنڈ کا ایک ڈیفیسٹ ہے اس پان سو بیس میں میرے خال سے مٹھی بار مسلم خواتین ہیں تو آپ رپیزنٹیشن کہاں دے رہے ہیں کس کو دیں رپیزنٹیشن جن کا رپیزنٹیشن یہ ان کو رپیزنٹیشن ملنا چاہیے نا تو اس بل میں سب سے بڑی خامی یہ ہے کہ اس میں او بی سی محلاؤں کو اور مسلم محلاؤں کے لیے کوئی کوٹا نہیں رکھا گیا اس لیے ہم اس بل کے خلاف ہیں تو آپ یہ نہیں مانتے کہ تمام جو محلاؤں ہیں ان کو بھی کٹیگری میں بات رہے ہیں آپ یا تمام محلاؤں کا سمان ہونا چاہیے دیکھئے جب آپ محلاؤں کے لیے بنا رہے ہیں تو کہ او بی سی محلاؤں نہیں جیت کر آیا یہاں پر اچھا ایک بات آپ کیوں بھول جاتے کہ بی جے پی کے پاس ایک بھی مسلمان ایم پی نہیں ہے ففتی پرسنٹ کا ڈیفیسٹ ہے مسلمانوں کے لیکن میں نے آٹھ ہزار نو سو بانوے میں صرف پان سو بیس جیتے اگر آبادی سے دیکھا جائے تو ایک ہزار ستر جیتنا چاہیے تھا تو جب اس سمودائکہ کو رپزنٹیشن نہیں ہے اور بی جے پی کے پاس تو ایک بھی مسلمان پی نہیں ہے اور یہ او بی سی کا بڑا دعویٰ بھرتے ہیں تو کیوں نہیں او بی سی محلاؤں کے ریزورشن دے رہے ہیں